باغ جلت کے ہے بہرمدہ شان اغالبہ باغ جلت کے ہے بہرمدہ شان اغالبہ باغ جلت کے ہے بہرمدہ شان اغالبہ باغ جلت کے ہے باغ جلت کے ہے بہرمدہ شان اغالبہ باغ جلت کے ہے بہرمدہ شان اغالبہ باغ جلت کے ہے باغ جلت کے ہے بہرمدہ شان اغالبہ لبائک یا رسول اللہ عاشقانِ مصطفی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانِ مصطفی ہیں عاشقانِ اہلِ بیت دشمنانِ مصطفی ہیں دشمنانِ اہلِ بیت سرورِ کونین کی نسبت کے باعث آج بھی سرورِ کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہلِ سنت بالیقین ہیں مدھا خانِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم اہلِ بیتِ مصطفی ہیں عظمتوں کے تاجور اہلِ بیتِ مصطفی ہیں عظمتوں کے تاجور قدسیوں سے جا کے پوچھو داستانِ اہلِ بیت آل کے لہجے میں ہر دم حبِ اصحابِ نبی بالیقین اصحاب ہی ہیں قدردانِ اہلِ بیت وہی عاصف مانتا ہے عظمتِ اصحاب کو جس کے دل میں موجزن ہے قدر و شانِ اہلِ بیت عاشقانِ مصطفی ہیں عاشقانِ اہلِ بیت دشمنانِ مصطفی ہیں دشمنانِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانات پر پہرہ دینے کی بات ہو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو خلافہِ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کا عقیدہ ہو حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافتِ بلا فشل ہو اہلِ بیت اتحانِ رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو مسئلہِ باغِ فدق ہو حدیثِ قرطاز ہو حضرتِ سیدھی کے اکبر کی اولیت و افضلیت ہو سیدنا امیرِ بھائیہ کا مقامِ صحابیت ہو پھر میرے لشاہ کہتے ہیں ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی یہ سارے موضوعات پر دلیل تصفیہ مابین سننی رشیہ پھر میرے لشاہ دیئے ہیں آج جن پر کئی لوگ پسپا ہو چکے ہیں جن کے اندر ایران نے تصوف فیڈ کیا ہے جو ایران کا پیکٹ انسٹار کروا چکے ہیں اندر انہیں آج نظری نہیں آ رہا حضرتِ پیر سید مہر علی شاہ نے کہا میں تاتا صاحب کے پاس بیٹھ کے ایک سید کے زیرِ سایہ دوسرے سید کی کتاب سے بغداد شریف تک اور پھر اس سید سے مدینہ شریف تک یہ دریم ہوا کہ اہلِ سنت کے پاس محبتِ اہلِ بیت پرکھنے کے لیے دب داتا صاحب موجود ہیں تو ہمیں گامیشا کے دھوئے میں جانے کی کیا ضرورت ہے آسان نفذوں میں محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ عنہ سیمیلار کا مقصد یہ ہے جو چلے تو تھے داتا صاحب جانے کے لیے اور داخل گامیشا میں ہو گئے ہمیں گامیشا اور داتا صاحب کا فرق بتانا ہے کہ داتا صاحب جیسے قد آور لیڈر ہیدار کا ستارہ خاکِ پنجاب آز دمِ اون زندہ گئے ان کی سنیت کو چھوڑ کے کوئی دوسرا لیبن لگا کے کیوں جائیں ہم بھنگ کے کسی محلے میں ہمارے پاس سیدھی سڑک یہ شہری صفاق نگر کی ہے اکھ دی تھندک دلدہ چین واہ واہ مزا آگیا مزا آگیا اسی طرح اکھ دی تھندک دلدہ چین اکھ دی تھندک دلدہ چین اکھ دی تھندک دلدہ چین مکتوبات شریف میں سب فکری پگاڑوں کو دعوت دے رہا ہوں سب کو کہ اگر مجدد الفیسانی کے قد کا کوئی بندہ تمہارے پاس ہے پچھلی صدیوں میں جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی وہی کہتا ہو سنیوں میں تو پھر آ جاؤ سامنے اور اگر یہ ریڈی میڈ نظریات کلینی خمینی کے ویران خانوں سے چٹ بولتے ہو تو پھر ان کی فکر میں ان کے گھر جا کے بولو سنی مسجد میں نہ بولو یہ میرا چیلنج ہے یہ مکتوبات شریف اس کی عدالت میں آ جاؤ بیر میرم علی شاہ کی عدالت میں آ جاؤ امام احمد رضا پرینبی کی عدالت میں آ جاؤ باتا گنج بخش حجویری کی عدالت میں آ جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کی عدالت میں آ جاؤ ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ